کہ وزیراعلا مریم نواز کی زیر استدارت صبحی قبینا کا سترمہ اجلاس پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری پنجاب بھر میں تین ہزار غریب خاندان کی بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروجیکت دلہن کو ایٹریم کارٹ کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی پنجاب میں ای بس سروس سکیم کی منظوری پہلے مرحلے میں ستائیس بسیں آئیں گی وزیراعلا کا صبح بھر میں آٹا اور چکن کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم بھی سامنے آیا ہے عام اجلاس ہوا ہے اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں ستائیس بسیں آئیں گی آٹے اور چکن کے نرخ کی کڑی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ زیر استدارت یہ صبحی قبینا کا سترمہ اجلاس ہے وزیراعلا پنجاب کی زیر استدارت اجلاس ہوا اور پنجاب بھر میں تین ہزار غریب خاندان کی بچیوں کے اجتماعی شادی کا یہ پروجیک ہے اور دلہن کو ایٹوی ایم کے ذریعے ایک لاکھ تک سلامی دی جائے گی وزیراعلا مریم نواز کی زیر استدارت اجلاس ہوا اجلاس کے مناظر آپ ٹیلیوین سکین پر دیکھ سکتے ہیں اجلاس میں صبحی وزراء بھی موجود تھے اور مختلف تجاویز پر غور کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ لاہور کی سڑکوں کو صاف سترہ رکھا جائے مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے بیورو چیف حسن رزا سے حسن بتائیے گا دیکھیں پنجاب حکومت کی جانب سے آج جو صبحی کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں چوالیس جنہوں پر غور کیا گیا اور یہ کیبنٹ کا سارمہ اجلاس تھا اس میں پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دی پنجاب بھر میں تین ہزار غریب ہاندانوں کی بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا پروجیکٹ ہے دونن کو ایٹی ایم کارٹ کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دیں جائے گی فرنیچر ملبوسات ڈینر سیٹس میں استعمال کی تیرہ اشیرہ گیفٹ کی جائیں گی مزیراعلا مریم نواز شیف کی اجتماعی شادیوں کا ادارہ کا مزید برانے کے حدایت کی ہے پنجاب بھر میں آرزی کاش کے لیے ایک لاکھ ایکر تین اور پانچ سالہ لیس پر بے زمین کاشکاروں پر لاٹ کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے اسی اجلاعات میں پنجاب میں ای باس ترزیس ٹیم کی منظوری دی گئی پہلے ملے میں سائس بس سے آئیں گی ای بسوں کی پارکنگ کے میں چارجنگ کے لیے ایک شریعت دو میگا وارٹ سولر پینل لگائے جائیں گے پنجاب بھر میں چھ سو اسی ای بس سے سا کے آخر تک فنکشنل ہوں گی وزیراعہ پنجاب مریم واشیف نے صبح بھر میں آٹا اور چکن کے نرس کی قریب آنیٹنگ کا حکم دیا ہے لمرہ حال میں اجوکہ تیٹر فیسٹیول کے لیے دس ملین دوپے کے فنڈ کی بھی منظوری دی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ نابینا افراد کا سول میں روز بھی دھرنا جاری ہے نابینا افراد اور میکمہ سوشل ویلفیر افسران کے مابین مذاکرات نقام مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے مذاکرات کے حوالے سے ڈیڈ لوک برقرار رہا تو کل دوبارہ دھرنا چیرنگ کروس منتقل کریں گے زین علیہ سے مزید جانتے ہیں بتائیے زین آجے بالکل نابینا افراد کے دھرنے کو آج سولما روز ہے اور ابھی تک ان کے مطالبات جائے وہ تسلیم نہیں کیے گے چار مطالبات لے کر نابینا افراد پچھلے سولان روز سے لاہور کے مختلف مقامات اور مختلف عام شہروں پر جائے وہ دھرنا دے رہے ہیں اب سے بات کرتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے تو کیا کہنے ہیں ان کا میٹنگ نے اچھا ابھی تو ہماری میں نے جب بتایا ہماری انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی منیسر صاحب ظاہر ہے پہلے یہاں پہ موجود نہیں تھے آج وہاں پہ موجود ہے ابھی نہیں پتا میٹنگ ہوگی نہیں ہوگی جب ہوگی انشاءاللہ اپنے میڈیا کے زمدران دوستوں کو ضرور ہم اگاہ کریں گے کیونکہ اس حوالے سے پبلک بھی کنسرنڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے علمیں ہیں باقی مزید یہ ہے کہ کل ڈی جی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے ہمیں اپنا مہمان تسلیم کیا تھا پر مہمانوں والا ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا بلکل نبینا افراد کے مطالبات جو ہیں وہ تحال تقسیم تحال جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی بھی جو کیا سرائیاں موجود ہیں ان کے مطالبات تسلیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ڈیٹ لوگ جو ہے وہ سوشل ویل فیر اور نبینا افراد کے درمیان جو ہے وہ برقرار ہے اور آج ان کا کہنا ہے کہ آج اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم دیئے گئے تو یہ اگلا لائے عمل دیں گے اور دوبارہ پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور روڈز کو جا وہ بلوک کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ زین نبینا افراد کا سوشل ویل فیر آفس میں سولویں روز بھی دردہ جاری ڈی جی سوشل ویل فیر ستندر زشان کا کہنا تھا کہ مظاہرین کے پانچ مطالبات پورے کر لی ہیں جبکہ ایک مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا دھرنے میں بیٹھے تمام افراد کو سرکاری ملازمت دینا ممکن نہیں نبینا افراد کو کوٹے کے دہت ملازمت دی جائے گی مزید جانیں گے سامیہ سعید سے سامیہ بتائیے گا جبکل نبینا افراد کے آج دھرنے کو سولوہ روز جاری ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لگتار گزشتہ کئی دنوں سے نبینا افراد جو ہیں وہ کبھی سڑکوں پر آ کر جو ہے وہ دھرنا دیتے ہیں کبھی سڑکیں بلوک کر رہے ہیں دی جی سوشل ویل فیر سکندر زیشان موجود ہیں تو وہ چونکہ گورنمنٹ کی پولیسی کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک پلان جو ہے وہ مجوزہ ان کو ہم نے پریزنٹ کیا اور ایک وہ فائننچل اسسسنس کا پروگرام ہے جس کے تحت وہ تمام لوگ جو لیٹسے نوکری نہیں کر سکتے ہیں آور ایج ہو چکے ہیں تو ان کو ہم اکومنڈیٹ کر سکیں جب الکل دی جی صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلد جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا اور مذاکرات پھر سے کیے جائیں گے اور ایک لاحے عمل جو ہے وہ آگے تیک کیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ چونگی امرسیدو کے علاقے محمد علی کالونی میں گندگی کے ڈھے سیوریچ کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا مکین تافون پھیلے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے کہتے ہیں کہ کئی بار درخواست دی گئی مگر کوئی شنوائی نہ ہو سکی سامیہ سعید سے مزید جانتے ہیں بتائیے سامیہ آنچہ فلکل اس وقت میں چونگی امرسیدو کے علاقے میں موجود ہوں محلہ محمد علی کالونی ہے اور یہ ایک رہائشی علاقہ ہے لیکن رہائشی علاقے کے حالات رہائش کے قابل لگ نہیں رہے کیونکہ میں یہاں پر آئی ہوں اور مہران و پریشان ہو گئی ہوں کہ یہاں پر لوگ کس طرح سے رہتے ہیں میارے زندگی بالکل صفر ہے یہ صرف اس گلی کا حال نہیں ہے پورے علاقے کا یہی حال ہے گندہ پانی کھڑا ہے کورا کرکٹ کے ڈھیر ہیں لوگوں کی پروپٹیز کی قیمت صفر ہو کے رہے گئی ہے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو کے رہے گئے ہیں بچے پڑھائی کے لیے نہیں جا سکتے روڈز کا یہ حال ہے کیچرگند غلازت اور یہ جو آپ کو مناظر دکھائی جا رہے ہیں یہ کوئی ایک دن یا دو دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سالہ سال سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے رہنے پر مجبور ہیں لیکن یہاں کے جو مسائل ہیں وہ جون کے تون ہیں ہمارے ساتھ اہلے علاقہ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں ان کی ہی زبانی جانتے ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہر سال اسی ڈوبنے پریشان ہونے چگڑے لڑائیاں ہم لینے پانی گلنے جکھل ہو جاندہ یہ پتھر لگائے ہیں کہ پانی اندر چلا جاندہ اسی پانی کیسے نہ کٹ گئے آپ بتائیے گا یہ سالہ سال سے کیا علاقہ ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں ہمیں آنے سے ہی در چار پانچ سال ہو گئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بن جائے گا بن جائے گا پر نہیں بن رہا ہم بہت پریشان ہیں ہم اتنا پریشان ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہم بہت پریشان ہیں ادھر کوئی بچہ نہیں جاتا کچھوئی چیز لین یا سکول جاتے ہیں تو گر کے آ جاتے ہیں سارے لبرکے آ جاتے ہیں سودہ لین جاتے ہیں ادھر گرا کے پتھ روتے ہویا آ جاتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہنسر بالکل یہاں پہ میں موجود ہوں بدبو اتنی زیادہ ہے کہ میرا یہاں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے کورا کرکٹ کیچڑ بارش کے پانی کے مسائل اور جو میار زندگی ہے وہ صفر ہے اور اس کے علاوہ جو اہل علاقہ کی پروپرٹیز ہیں ان کے ریڈ بھی زیرو ہو گئے ہیں بلکل سی ایم پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے تھوڑی نظر سانی کی جائے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ کم از کم یہی علاقہ جو ہے رہائشیوں کے رہنے کے قابل ہو سکے جی بہت شکریہ سامیہ وزیر علاقہ پنجاب مریم نواز لاہور کی سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں ناقص صفائی پر سخت برہم بہتری کے لئے تین دن کی محلت دی وزیر علاقہ پنجاب مریم نواز کہتی ہے متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی سڑکوں کی مرمت کرنے چاہیے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر علاقہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ وزیر علاقہ تاخیر پر اظہار ناپسند دید گی لاہور کی سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں ناقص صفائی پر بھی سخت برہم بہتری کے لئے تین دن کی محلت دے دی وزیر علاقہ مریم نواز نے کہا کہ متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی سڑکوں کی مرمت کرنی چاہیے مرکزی سڑکوں کا پیچ ورک ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے مرکزی شہرہ پر کوئی گھڑا نظر نہیں آنا چاہیے اجلاس میں لاہور کی 18 مارکٹوں میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیر علاقہ پنجاب نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کی مہم میں تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے ہر مارکٹ میں موٹر بائیک کی پارکنگ کے لئے جگہ مختص کی جائے اجلاس میں بریسنگ کے دوران بتایا گیا کہ لاہور میں 213 مقامات پر موجود 2598 مویشی شہری حدود سے باہر منتقل کیا جائیں گے شہر میں مختلف مقامات پر 18 سو سے زائد جھومپڑ پٹیوں میں لوگ غیر قانونی آباد ہیں وزیر علاقہ مریم نواز کی پہلے مرحلے میں فارمرز کو رضا کرانا طور پر مویشی نکالنے پر آمادہ کرنے کی ہدایت اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید سینیر صوبائی وزیر مریم آرنگزیب وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور دیکھر متعلقہ حکام بھی شریک تھے حسن رضا لاہور نیوز شگاف زدہ خیابان فردوسی مین بولیورد جوہر ٹاؤن پر سیوریج لائن کی تبدیلی میں نیاموڑ پنجاب حکومت نے سیوریج لائن تبدیل کرنے کی منظوری نہ دی تو الڈی اے نے مرکزی شہرہ کی ایک لین ہی من کر دی ریونیو سوسائٹی سے ایک کلومیٹر تک سڑک پر بیریرز لگا دیے گئے ہیں خیابان فردوسی مین بولیورد جوہر ٹاؤن پر شگاف زدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کا معاملہ شگاف زدہ سیوریج لائن کی تبدیلی میں نیاموڑا گیا پنجاب حکومت نے سیوریج لائن تبدیل کرنے کی منظوری نہ دی تو الڈی اے نے مرکزی شہرہ کی ایک لین ٹریفک کے لیے ہی بند کر دی اللہ ہو چوک سے شوقت خانم والی سڑک تین لین پر مشتمل ہے الڈی اے انتظامیہ نے ریوینیو سوسائٹی سے ایک کلومیٹر تک سڑک پر بیریرز لگا دیے جوہر ٹاؤن مین بولیورد کی ایک لین بند کر کے سڑک کو دو لین پر چلایا جا رہا ہے شگاف زدہ اور بوسیدہ سیوریج لائن پر کسی گاڑی اور بائیک کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی الڈی اے اور واسا انتظامیہ نے سیوریج لائن بند کرنے کے بجائے سڑک ہی بند کر دی پنجاب حکومت کے طرف سے تا حال بوسیدہ سیوریج لائن تبدیل کرنے کے منظوری نہیں دی گئی کیمرامین ادنان کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز پنجاب حکومت نے چار اوفیسرز کے تقرور اتبادلے کر دیا اڈیشنل سیکرٹری جنگلات محمد تاریخ کو کندویچ جنگلات دیرہ غازی خان مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ محمد حیاظ حسن کو اڈیشنل سیکرٹری جنگلات لگا دیا گیا ڈیپٹی ڈریکٹر فیشریز سنہ عروض کو عدے سے ہٹا دیا گیا محمد خرم شہزار کی ڈیپٹی سیکرٹری جنگلات تائیناتی ہوئی مزید جانے کے حمزہ خرشید سے حمزہ بتائیے گا آنے میں پنجاب بیورکریشی میں تقرور اتبادلوں کا یہ معاملہ ہے پنجاب سے بیورکریشی میں اکھار پچا جاری ہے پنجاب کو بندے چار افتران کے تقرور اتبادلے کر دی ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات محمد صارق کو کمزورویٹر جنگلات تیرہ غازی خان تائینات کر دیا گیا جبکہ محمد عیاد حسن کو ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات تائینات کر دیا گیا اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈریکٹر فیشریز سنہ عروض کو عودے سے ہٹا دیا گیا جبکہ محکمہ جنگلات رپورٹ کرنے کی حدایت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ڈریکٹر فیشریز سیکرٹری جنگلات تائینات کر دیا گیا ہے محکمہ ایسنل جی ایڈی نے تمام متعلقہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہیں اور یہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ گورنن پنجاب کے حکم کے بعد اور جو چیف سیکرٹری ہیں زائد افتر زمان ان کے منزولی کے بعد جاری کیا گیا ہے آپ کا بہت شکریہ حمزہ